اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں ربیو الاول کا مہنہ چل رہا ہے ربیو الاول کا مہنہ یہ وہ مہنہ ہے جس میں جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے اس عظیم ذات اور ہستی اور اس مقدس ہستی کی ولادت ہوئی ہے جس نے انسان کو انسانیت سکلائی جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طور طریقہ اور سلیقہ سکلائی اور دونوں جہاں میں کامیابی کا راستہ ہمیں بتلایا اور اسی طرح اسی مہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ثانیحہ بھی پیش آئے ہیں یعنی ربیو الاول کے مہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور اسی مہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہیں اب کچھ لوگ اس مہنے میں ایک مقصود تاریخ میں یعنی بارہ ربیو الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے خوشی میں جلوس نکالتے ہیں اور جلسے قائم کرتے ہیں نادخانی کا نظام کیا جاتا ہے تو ترہ ترہ کی چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنی کی کوشش کریں گے میرے عزیزوں اور دوستو چونکہ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے پابند ہیں اس لئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھتے ہیں تو کسی بھی صحیح حدیث میں عید ملاد النبی منانے کا حکم نہیں ملتا کسی بھی صحیح حدیث میں عید ملاد النبی کو دین اور شریعت کا حصہ نہیں بتلایا گیا ہے اگر یہ دین اور شریعت کا حصہ ہوتا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو بتلاتے کہ فلا دن میرا یوم ولادت ہے اس دن آپ لوگ خوشی مناؤ تہوار جیسا اسے سیلیبریٹ کرو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا جتنی بھی حدیثیں کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں یا تو وہ موضوع ہیں یا انتہائی درجے کی کمزور ہیں اور ان کے اوپر نکیر کی گئی ہیں لہٰذا ان حدیث کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کسی صحیح اور معتبر حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے اور آپ کے سنتوں پر حریص تھے کسی بھی صحابی سے کسی صحیح سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہیں کہ عید میلاد النبی یہ دین اور شریعت کا حصہ ہیں یا صحابہ نے کسی مخصوص دین عید میلاد النبی منایا ہو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی ہو اس لئے میرے عزیزوں اور دوستوں اب آپ خود سوچئے کہ نہ حضور نے حکم دیا ہے نہ صحابہ نے حکم دیا ہے تو ہم کس طرح یہ عمل کر سکتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کے نظام کو بھی دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے امت سے عام صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت کی تاریخ کو بھلا دیا جی ہاں ورادت کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ دو ربی الاول کوئیں بعض کہتے ہیں کہ آٹھ ربی الاول کوئیں بعض کہتے ہیں کہ دس ربی الاول کوئیں اور بعض کہتے ہیں کہ بارہ ربی الاول کوئیں علماء نووی رحمت اللہ علیہ نے یہی چار اقوال ذکر کیے ہیں کہ بعض نے دو کہاں ہیں بعض نے آٹھ بعض نے دس اور بعض نے بارہ اور جمہور محدثین اور جمہور معرخین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت یہ جو ہے آنٹ ربیو الاول کو اسے راجے قرار دیا ہے جی ہاں بارہ ربیو الاول کو نہیں بلکہ آنٹ ربیو الاول کو اور یوم وفات کے سلسلے میں بھی اختلاف ہیں تو یوم وفات کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ مشہور کول ہیں وہ کول ہے بارہ ربیو الاول یعنی بارہ ربیو الاول کو صحیح اور راجے کول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہیں اس لئے جو لوگ بھی عید ملاد النبی مناتے ہی وہ ذرا گور کرے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نعوذ باللہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو میرے عزیزوں اور دوستو اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہیں اللہ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ بعد میں آئیں گے اور اس طرح بدعات اور خرافات ایجاد کریں گے اس لئے اللہ رب العزت نے یوم ولادت کی تاریخ کو بھلا دیا اور اس کو محفوظ نہیں رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے بھی یوم ولادت کی تاریخ کو محفوظ رکھنے کا زیادہ اعتمام نہیں کیا اس لئے کہ شریعت کا کوئی حکم اس تعلق سے اس کے ساتھ کوئی وابستہ نہیں تھا اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو اس طرح عید ملاد النبی منانے سے ہر مسلمان کو ہر اہل ایمان کو مکمل طور سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بدعات ہیں اور بدعات یہ گمراہی ہیں اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانی والی ہیں پھر میرے عزیزوں اور دوستو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ عید ملاد النبی کا سلسلہ شروع کیسے ہوا تو میں آپ کو بتاؤ کہ موسیل کے ایک شہر اربل نامی ایک شہر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا سن 604 ہجری میں جی ہاں 604 ہجری تک کوئی عید ملاد النبی نہیں منایا کرتا تھا یہ جو عید ملاد النبی منانے کا سلسلہ شروع ہوا یہ سن 604 ہجری سے شروع ہوا یہ جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ملک مزفر الدین اور یہ بڑا بددین اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا اس نے اپنی سلطنت اور حکومت کو باقی رکھنے کے لیے اس طرح کی بدعتیں ایجاد کی اور لوگوں میں عید ملاد النبی کو ایک سواب اور دین کا حصہ بنا کر پیش کیا ملاد النبی کے اوپر جو دلائل وغیرہ پیش کے اس کا نام تھا ابو ابو الخطاب امر بن دخیہ نام شخص نے اس کے اوپر دلائل پیش کیے اور اس طرح عید ملاد النبی کو امت میں رواج دے دیا گیا اور 604 ہجری سے لے کر آج تک چند لوگ اس کے اندر مبتلا چلے آ رہے ہیں اسے دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں شریعت کا حصہ سمجھ رہے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس ملک مزفر الدین نے اس عید ملاد النبی کے نام پر وہ ہر سال لاکھوں روپیہ خرچ کیا کرتا تھا اور اپنے قوم و ملت کے روپیہ پیسوک میں اسراب کیا کرتا تھا تو میرے عزیز اور دوستو یہ اس بادشاہ کے ایجاد ہیں نہ کسی صحابی سے ثابت ہیں نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں اس لیے عید ملاد النبی منانا یہ صحیح نہیں ہیں میرے عزیز اور دوستو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہم لوگوں کے لئے باعث خیر و برکت ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقصد کو سمجھے کہ آپ کس مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا اس مقصد کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہنے میں ہم زیادہ سے زیادہ درود بھیجے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کا ایک پرشتہ اس کے ولدیت کے ساتھ اس کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس کا درود پیش کرتا ہے کہ آپ کے فلا غلام نے فلا امتی نے جو فلا کا بیٹا ہے آپ کے خدمت میں درود کا تحفہ بھیجا ہے میرے عزیزو اور دوستو درود شریف پڑے کہ بجائے ہم بدعات و خرافات میں مشغول ہو جاتے ہیں اب آپ خود سوچئے جب یہ جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں کتنی بدعات ان میں ہوتی ہیں فرض نمازوں کے لالے پڑ جاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی بیشتر احادیث میں نماز کے اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا ہم اسی کے یوم ولادت کے موقع پر ہم کیا کر رہے ہیں نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں نمازوں کو ترک کر رہے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخرے وقت بھی دو صحابہ کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر نماز کے لئے تشریف لاتے ہیں میرے عزیزوں اور دوستو یہ جل سے جلوس نکالے جاتے ہیں ان جلوس کے اندر کوالی اور ناتے جو ڈی جے کے ساتھ چلائی جاتی ہیں تو کیا یہ چیزیں گناہ نہیں ہیں آپ خود گور کیجئے جو لوگ مناتے ہیں اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر گور کریں گے میرے عزیزوں اور دوستو تو وہ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عید ملاد النبی منانا یہ صحیح نہیں ہیں اس لئے کہ نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہ کسی صحابی سے ثابت نہ اہمہ مستحدین سے ثابت بلکہ تاریخ سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایک ظالم اور بددین باشا نے اس کی شروعات کی ہے اسی طرح اس جلسے جلوس کے اندر جو بدات و خرافات ہوتی ہیں اور بہت ساری جگہ پر تو نوجوان لڑکیاں بے پردگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ کر ناتخانی کرتی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب ذکر ہوتا ہے تو ساری مجلس کھڑے ہو کر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پڑتی ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں نہیں میرے عزیزوں اور دوستو حاضر و ناظر یہ تو اللہ رب العزت کی صفت ہیں تو اللہ رب العزت کی صفت چھین کر دوسروں کو دینا یہ ہم لوگوں کا ہم لوگوں کا اختیار نہیں ہے اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی شان بہت بلند کی ہے ہمارے اللہ کے صفتوں کو نکال کر اور حضور کے ساتھ لگانے کی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بہت بلند ہیں اس لیے حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے تو میرے عزیزوں اور دوستو یہ تھی عید ملاد النبی کی شریح حیثیت اس کی تاریخی حیثیت اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوں گا کہ آپ کو بارہ ربع الاول کے دن کیا کرنا ہے یا ربع الاول کے مہینے میں کیا کرنا ہے میرے آپ حضرات سے غزارش ہیں کہ آپ خود ان بیدات و خوراپات سے بچے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں چلیے ہم ابھی سے شروعات کرتے ہیں سب میرے ساتھ درود شریف پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و بارک و سلم میرے عزیزوں اور دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ